اب آج کل یہ بہت مسئلہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہائیں نہیں ہائیں کیا صحیح عقیدہ ہے کیا صحیح عقیدہ نہیں ہے آقا امام زمانہ کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے جس طرح خدا ہے جس طرح خدا نے حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے جس طرح خدا نے حضرت عدریس و علیاس کو رکھا ہے اسی طرح خدا نے فخر عیسیٰ و خضر و علیاس کو رکھا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ایسے سمجھ میں آجا ہے اتنی لمبی زندگی اتنی لمبی عمر ایک تو عمر سمجھ میں نہیں آتی ایک تو عمر سمجھ میں نہیں آتی دوسرے اس کی درازی سمجھ میں نہیں آتی اتنی لمبی عمر کیسے سمجھ میں آئے عدد جو لوگ ہمارے امام کی زندگی عمر اور عمر کی درازی پر کوئی یقین نہیں لاتے وہ شیطان کی عمر کی درازی پر کوئی شک نہیں پیدا کرتے وہ بھی تو قرآنی حقیقت ہے قرآن نے کہا اور کوئی اعتراف نہیں کرے گا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھا ہے دیکھا ہوگا تب بھی نہیں مانے گا دیکھا ہوگا تب بھی اعتراف نہیں کرے گا کہ جی میں نے شیطان کو دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے کوئی نہیں اعتراف کرے گا شیطان ہے جس کا یقین قرآن پر ہے وہ یہ مانتا ہے کہ شیطان ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ زندہ ہے اللہ نے اسے لمبی زندگی دی ہے کیا ذوق ہے اب یہ اپنی اپنی طبیعت ہے کون شیطان پر ایمان لاتا ہے کون امام زمان پر ایمان لاتا ہے سامنے کی بات بہرات وہ جو گفتہوبہ سلسلہ ہے وہ اگر انشاءاللہ ذہن میں محفوظ رہا تو شاید اس سلسلے میں جو اور چند مجلسیں کراچی میں ہیں شاید یہی سلسلے بیان جاری رہے گا کہ قرآن مجید میں تشبیح کا مجاز کا استعارے کا اسلوب کیوں ہے متشابہات کا وجود کیوں ہے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے ہے تو اس کی تعویل کیا ہے اور اس سے مراد مشیط کیا ہے مراد حق سبحانہ وتعالی کیا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بغیر واسطہ فیض کے چھوڑ دے بلکل ایسے ہی جیسے یہ ممکن نہیں ہے قیام قیامت تک کہ انسان پیدا ہوتے رہے اور اللہ اپنے کرم سے آسمان سے بارش نہ برسائے اور بارش کے لئے بادل نہ آئیں یہ بلکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لئے سورج کو طلوع نہ کرے اور سورج کی کرنے زمین تک نہ پہنچیں یہ بلکل ممکن نہیں ہے کہ یہ ہستی رہے یہ معاشرہ انسانی رہے اور راتوں کو روشن کرنے کے لئے چاند کو اللہ خلق نہ فرمائے چاند نہ ظہور کرے چاند نہ طلوع کرے اور چاند کی چاندنی زمین تک نہ پہنچے جس طرح یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسانی معاشرے کو تو باقی رکھے لیکن اس پر اپنا روحانی فیض پہنچانے کے لئے کوئی واسطہ فیض درمیان میں نہ رکھے وہ ہیں اور ایک جملہ اور عرض کروں گا بس آج کی تقریب میں اتنا ہی ایک جملہ یہ جو غیبت کا تصور ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے بے شک غیبت ہے غیبت ہماری طرف سے ہے ان کی طرف سے نہیں آئی ہے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں باریابی نصیب ہو ہماری آنکھیں گناہگار ہیں ہم اتنے امین نہیں ہیں ہم اتنے قوی نہیں ہیں ہم اتنا ایسا سبات قدم نہیں رکھتے ورنہ وہ جسے شرف بخشنا چاہتے ہیں شرف بخشتے ہیں ہماری ہاں روایتیں ہیں ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں ہر سال قواف کعبہ کرتے ہیں سب کے ساتھ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دعا دیتے ہیں جس کے شانے پہ چاہتے ہیں دستِ کرم رکھتے ہیں ہر سال میدانِ عارفات میں ہوتے ہیں نہ جانے کتنے مومنین کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں مگر سب کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور جنہیں نظر آتے ہیں ان کے لبوں پہ مہر ہے دیکھو یہ راز کی بات ہے کہنا نہیں اور وفادار وئی ہوتا ہے جو راز کو راز رکھے اور راز رکھنا بھی ایک مسئلہت ہے ایک ضرورت ہے راز رکھنے کے اسباب ہوتے ہیں اور یہ عالم اس عالم کی حقیقت اور ماہیت جو لوگ صرف سائنسدانوں کی سائنس کی روشنی میں سمجھتے ہیں وہ ادھوری بات سمجھتے ہیں مکمل بات نہیں سمجھتے بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی پیغمبر تھے نہیں ہائیں علی تھے نہیں ہائیں حسین تھے نہیں ہائیں یہ ممکن ہے کہ جس میں مبارک پیغمبر ہاں یہ تاریخ ہے کہ جس میں مبارک پیغمبر لہد میں رکھ دیا گیا مگر حقیقت ذات پیغمبر حقیقت ذات پیغمبر خود جناب بی بی ام سلمہ کی حدیث کی روشنی میں پیغمبر ضرور سن گیارہ ہجری میں دفن کر دیے گئے تھے مگر پیغمبر روز آشور سن 61 ہجری میں کربلا میں موجود اور جب کربلا میں پیغمبر سر برہنا پا برہنا ہو تو پھر یاد رکھنا عزیز آنِ گرامی روز آشور سر برہنا پا برہنا رہنا سنت پیغمبر پر عمل ہے تو کس کے غم میں تھے سر برہنا کس کے غم میں تھے پا برہنا کس کے غم میں عشقبار تھے آپ کی ظلفیں گرد و غبار سے اٹھ گئی آپ کے محاسن میں غبار تھا جنابِ ام سلمہ دیکھ کر گھبرا گئی یا رسول اللہ آپ کو میں کس قیفیت میں دیکھ رہی ہوں آنکھیں سرخ ہیں روئی ہوئی آنکھیں ہیں ریشِ مبارک محاسنِ مبارک گردالوت ظلفِ گرداروت یہ پا برہنا یہ پریشان خاطر یہ کس طرح کیا ہو گیا پیغمبر کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں صبح سے شام تک آج میں شہیدوں کا لہو جمع کرتا رہا ہوں اس شیشی میں اور ام سلمہ میں حسین کے لیے لہد بنا رہا تھا آجرکم على اللہ آجرکم على اللہ درمیان میں بس ایک پردہ ہے کوئی ایسا شخص ہو جسے واقعاً رسول اللہ سے حقیقی دور پر ایک تعلق ہو محبت ہو عشق ہو نسبت ہو جان نساری کی نسبت غلامی کی نسبت اطاعت کی نسبت آج بھی حضور کو دیکھ سکتا ہے آج بھی حضور کی زیارت ممکن ہے اور زیارت کرنے والے زیارت کرتے ہیں مجھے حیرت ہے ان پر جو حضور کی زندگی کے قائل نہیں ہے آج بھی حضور نظر آتے ہیں مدد کرتے ہیں مسئلے بتاتے ہیں علچھنے دور کرتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطے فیض بنے ہوئے ہیں حضور بات لہت دکا گئی تھی پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے کہا میں حسین کے لئے لہت بنا رہا تھا تو پھر ظاہری تاریخ کی روایت ذکر کر دوں کہ آقا حسین کو سفرد لہت کیا تو گیا مگر تین دنوں کے بعد ایک دو دن نہیں تین دنوں تک آقا حسین کا لاشا بے گور و کفن بڑھا دشمنوں نے اپنے نحس اور نجس اور ناپاپ لاشے تو دفن کیے مگر رسول کے فرزند کو دفن نہیں کیا سرزمین کربلا پر کس کے لاشے پڑے ہوئے ہیں ایک تو حسین ہے جو فرزند رسول ہے علی اکبر ہے جو سرابہ تصویر رسول ہے عباس ہے جو سرابہ تصویر علی ہے اور یوں ہی نہیں کہ لاشے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لاشے وہ ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جب آقا امام زین العابدین کوفے میں تشریف فرما تھے ہاتھوں میں ہتگڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی اور قید کی آہل کا عالم تھا اس وقت بے اعجاز آف کربلا پہنچے لیکن دونوں واقعے ساتھ ساتھ وقو پذیر ہوئے ادھر بنی آسد آئے اور بنی آسد تین دنوں کے بعد بنی آسد نے آ کر کوشش کی کہ شہدہ کی شناخت ہو جائے اور انہیں سپورد لہت کریں یہ حیران تھے کہاں ہیں حسین کہاں ہیں عباس کہاں ہیں اکبر اس لئے کہ پہچاننا ان کے لئے یوں مشکل تھا کہ کچھ لاشے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیئے گئے اور تمام کے تمام لاشے بے سر تھے کون کس کا لاشہ آون کا لاشہ کون ہے محمد کا لاشہ کون ہے قاسم کا لاشہ کون ہے اصحاب و انسار میں بھی پہچاننا دشوار تھا سوائے چند لاشوں کے ان کو پہچاننے میں دشواری تھی ادھر حضرت امام زین العابدین با اذن مشیط با اعجاز الہی با کرامت امامت کربلا تشریف لائے ہیں اور جب تشریف لائے ہیں تو پھر پہلے تو بنی اسد پر ایک خوف تاری ہوا لیکن جب تشریف لائے قریب تو کہا ڈرو نہیں خوف نہ کھاؤ دور نہ جاؤ چھپو نہیں میں حسین کا بیٹا زین العابدین آؤ میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں آؤ چلو شہدہ کو سفرد لحد کر دیں امام زین العابدین علیہ السلام نے شہدہ کو سفرد زہد جب کیا ہے ایک بڑی قبر تیار کی اس میں اکثر شہدہ کو رکھا اس کے بعد ایک خاص قبر تیار کی اس خاص قبر میں آقا حسین کا لاشا اور صرف آقا حسین کا لاشا نہیں آئے جب تک آقا حسین زندہ رہے آقا حسین کے سینے پہ سکینہ سوتی تھی لیکن قبر میں آقا حسین کے سینے پہ ننہ اسغر سو رہا ہے اس قبر میں آقا حسین ہے آپ کا چھے مہینے کا بچہ اسغر ہے اور آپ کے پائینے پا ایک اور چھوٹی سی قبر ہے چھوٹی سی قبر ہے پوری قبر نہیں ہے چھوٹی سی قبر ہے اور ایک قبر ہے جو دریا کے کنارے بنی ہے وہ بھی چھوٹی سی قبر ہے حالانکہ یہ دونوں کون ہیں ایک عباس ابن علی اور ایک علی اکبر دونوں کا قد و قامت ایسا بلند و بالا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو اس پہ دو رکابہ کی ضرورت ہوتی تھی مگر قبریں چھوٹی چھوٹی اس لیے ہیں کہ تاریخ میں دشمنوں نے دونوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ سر قلم کرنے کے بعد جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہاں پاس کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے تھا یہاں اکبر کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے تھا جناب سید سجان نے ٹکڑے چمع کیے ایک چھوٹی سی لہد میں رکھا اور اس کے بعد زیارت پڑھی السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا بنا رسول سلام علیکہ یا بنا رسول σου جناب Agora سلام علیکہ یا رسول سلام علیکچو anders، الفتح سلام علیکم بھ decent کردگی св textured شنو زدگی تو رسول پر صور علی 잘�schtt ғüber سلام علیکب سلام علیکم اب